موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم امباد و عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و خاندر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدیر کہتی ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اچھے رشتے ملنا بہت ہی مشکل ہے جب مجھے وظیقہ ملا تو میں نے سوچا کیونہ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اچھے رشتے ملنا ایسا ہے جسے ہیرے کو تلاش کرنا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ مل جاتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں جلتا کہ یہ اچھا ہے یا بڑا ہے تو ہیرے کو ساف کرنا علاج ہے اور ہیرے کو ساف کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک اچھا وطیفہ جو کہ میں آج آپ کے لئے لائے ہوں اگر آپ نیو سبکرائبر ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والے آپ کو بہترین آزمودہ رسک جو ہیں وظیفے ہیں وہ مل سکیں تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کے لئے بہترین وظیفہ لائے ہوں آزمودہ وظیفہ لائے ہوں وہ یہ ہے سورت کی جو آیات آپ نے بڑھنی ہے وہ ہے سورہ دعا اس کی آپ نے آیات نمبر ایک اور دو اب اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی اور سب سے پہلے میں ترجمہ آپ سے شیئر کرنے جاؤں گی اس کا ترجمہ ہے قسم ہے دھوک چڑھتے وقت کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکوت تاریخ کر دے یہ کے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارہ اس کا ترجمہ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے آیات کی پڑھنا ہے ایک سو اکانوے مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر پڑھیں اول اور افر دورو شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں جب تک رشتہ نائے پڑھتے ہی رہیں شادی کے بعد اللہ کے حضور شکرانے کے دو نفل ادا ضرور کریں اس کے علاوہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاف تالیس مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں انشاءاللہ طرح ترور کامیابی ہوئے اگر شادی میں رکاوٹ ہوتی ہو تو روزانہ ہر نماز کے بعد دو سو بائیس مرتبہ یا اللہ ہو یا لطیب ہو یا رحیم ہو پڑھتے رہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں تین طریقے اور تین وزیفے بتائیں دیکھیں پہلا وزیفہ آپ نے جو کرنا ہے وہ سورت پڑھنی ہے ایک سو اکانوے مرتبہ بعد نمازے فجر کیونکہ دیکھیں ترجمہ اتنا خوبصورت ہے دھوپ چڑھتے وقت اور جب رات کو سکوٹ تاریخ ہو جائے یعنی کہ صبح کی دھوپ نکل رہی ہے اور جب فجر کی ہماری نماز پڑھتے ہیں وہ کیا سما ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے رات چانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جب آپ ایک سو اکانوے مرتبہ یہ آیات پڑھیں گے تو سوچیں یہ دو آیات آپ نے پڑھنے تو سوچیں انہوں کیوں نہیں آپ کی دعا ہوئی مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعا ضرور ہوگی اور جب بہت ہی جلد اچھا اور نیک رشتہ آپ کو مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو رقعات نماز شکرانے کے اللہ کے حضور پیش کرنے تاکہ اللہ تعالی خوش ہو جائے کہ یہ بندہ خود گرد نہیں ہے کہ رشتہ مل گیا چھوڑ دیا نہیں ہے اللہ کا شکر ہمیشہ آدھا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد دو سجدے بھی آدھا کریں شکرانے کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہت پسندے اللہ تعالیٰ کو جھپنا پسندے انا پسند نہیں ہے دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ سور اخلاص ہر عشاء دیلے کہ فجر کا وظیفہ تو آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ عشاء کے وقت بھی تالیس مرتبہ کتنی چھوٹی سور اخلاص ہوتی ہے کن ہو اللہ احد کتنی چھوٹی ہے وہ آپ نے ایک تالیس مرتبہ بڑھ کر دعا مانگنے ہیں روزانہ جب تک آپ کا رشتہ نہ رشتہ اس کے علاوہ اگر آپ کے رشتہ آ رہے ہیں لیکن کوئی رکاوٹیں پیش آ رہے ہیں تو میں نے تیسری چیز بھی آپ کو بتایا دیکھیں سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے آپ کو تیسری چیز بھی بتایا اور وہ یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز یہ تو میں نے آپ کو فجر اور عشاء کا وظیفہ بتا دیا تھا تیسرا آپ نے صبح اور عشاء کے وظیفے کے درمیان تین نمازیں بھی آ رہی ہیں اگر آپ صبح سے لے کر شام تک یعنی پانچوں نمازوں میں یہ وظیفہ کرنے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو سو بائیس دیکھیں کتنا کم تعداد ہے دو سو بائیس یعنی دو تذبیاں اور بائیس دانے وہ آپ نے اوپر سے پڑھ لینے تو یہ آپ نے یا اللہ ہو ایک نام یا لطیف ہو یا رحیم ہو یہ تین نام آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ پڑھنے ہیں ایک دانے کے اوپر اسی طرح سے دو سو بائیس مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کورا کرنا ہے آپ یقین نہیں کریں گے جو رکاوٹ آ رہی تھی جو مسئلہ آ رہا تھا وہ آپ کا رشتہ اچھے سے ہو گیا تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں اور یہ تین عمل کرنے سے نیت ساریہ رشتہ بھی ملے گا بے شک یہ مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو وہ یہ وظیفہ کریں خود کریں تو دادہ بہتر ہے بہت ہی بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سے تم خود مانگو لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں سے دعا مانگنے سے قبول ہے بے شک دوسروں کی زبان سے دعا ہوتی ہے لیکن اپنی زبان سے مانگنے الگ بات ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خود تو دعا نہیں مانگتے لیکن ایک ایک بند سے کہتے ہیں میرے لئے دعا کریں تو جب تم خودی قابل نہیں وہ دعا بانگنے کے تو دوسروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دعا کریں گا یا اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہو جب تم خود جھٹنا پسند نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ سے کس بات کیوں میں رکھتے ہو کہ فلانا شخص دعا مانگے گا تو قبول ہو جائے گی تو سب سے پہلے کو دعا مانگ پھر دوسروں کے لئے مانگ پھر دوسروں سے کہیں تو یہ تین سٹر ہوتے ہیں دعا تو دعا مانگنے کا میں نے بہتین طریقہ آپ کو بتایا ہے اچھا رشتہ ملنے کے لئے آپ کے والدین کی پریشانی پہلو گی اور آپ کی بھی پریشانی پہلو گی مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ہفتہ بھی آپ یہ مکمل طور پر نہیں کریں گے کہ آپ کا انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے دوسری بات کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو کسی اور حوالے سے بات کرنی تو آپ مجھے کمرٹ کریں فیس بک پیچ قرآن و دین کو جائن کر کے آپ مجھے پرسنل میسیج کریں کوئی بھی مسائلیں مجھ سے آپ خیئر کریں میں آپ کی ضرور مدد کروں گی اگر آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی آپ کو ویڈیوز مل سکیں سب کے لئے دعا گوں گوں دل سے دعا گوں گوں کہ جو لوگ میرا یہ وزیفہ کریں اور جو لوگ میری یہ ویڈیوز سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے دعا گوں گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالیہ رشتہ عطا فرما اور ان کے ماباک کی پریشانی کو دور فرما آمین کمنٹس میں آپ بھی آمین لکھ دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے کسی کو نیک رشتہ مل جائے اور کسی ایک کی آمین سے آپ کے گھر سوال جائے اس کے علاوہ اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں اور وزیفہ کی اجازت چاہتے ہیں ویسے تو میں ویڈیو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو یہ اجازت آم ہیں میری تمام ویڈیوز کی اجازت آم ہوتی ہے بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر پھر بھی آپ اجازت لینا چاہیں تو کمنٹس کریں اگر دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام ضرور کمنٹس میں لکھیں اگر کسی اور کیلئے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا اور ان کی والدہ کا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ میں میرے رہنشن ہو جائے اور میں ان کے لئے دعا مات اللہ تعالیٰ آپ تک آپ لوگوں کے تمام مسائل و پریشانیوں کو حل کریں انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی قرآن الدین چینل اور اپنی اس پہن کو اجازت دیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ